ہیلو ایوریون تو آج ہم بنائیں گے لوکی کے سوفٹ کوفتے جو کافی ایزی ہے بنانے میں تو اس کے لئے ہم نے کیا کیا پہلے لوکی کو گریٹ کر دیا ہے لوکی کو قدوکس کر کے ہم یہاں رکھے کہ میں نے یہاں پورا ایک کلو لوکی یوز کی ہے اب اپنے اچھا ہمسار بنا سکتے ہیں ساتھ میں میں نے اس میں بیسن ایڈ کیا ہے بیسن اچھی کوالٹی کا لیں دھیان دے بیسن اچھی کوالٹی کو ہو اور کچھ مسالے ریگلر مسائل جو ہماری کیچن میں ایبلیول ہوتے ہیں ان کو ملائیں گے لال مرچ پاورڈر دھنیا پاورڈر جیرہ آپ جیرے کا پاورڈر بھی لے سکتے ہو اس کے ساتھ میں نے اچھوائی ملائی ہے اچھی خوشبو آتی ہے اس سے اچھوائی ملائی ہے اپنے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ملائی ہے دروایز آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں پھر میں نے اس میں کالی مرچ اور پیاج ملائی ہے دھنیا ملائی ہے ہری دھنیا اس میں ملائیں گے آپ مسائلیں اپنی اچھا انو سار ملا سکتے ہیں ساتھ میں نے نمک ملایا ہے نمک ملانے بعد ہم اس کو اچھے سے ملا دیں گے اور پکوڑے جیسا اس کا ویٹر تیار کر لیں گے اس میں پانی نہ ملائیں کیونکہ لوکی آلیڈی کافی پانی چھوڑ دی ہے تو اس سے اچھے سے مکس ہو جائے گا میں نے اس کی بولز بنا کے کوفتے بنا کے تیار کر دیئے دیکھیں کوفتے ہمارے بن کے تیار ہو گئے سارے بولز اور اس کو ہم کریں گے دیپ فرائی دیپ فرائی کے لئے میں نے کڑائی چڑھائی ہے کڑائی میں ہم ڈالیں گے تیل تیل کو گرم ہونے دیں پہلے تیج آج پر پھر اس کے بعد اس کو دھیما کر دیں دھیمی آج میں ہی اس کو فرائی کر دیں تاکہ اچھے تک اندر سے فرائی ہو جائیں گولڈن ہونے تک کہ اس کو فرائی کریں گے پہلے میں نے ایک طرف سے اس کو فرائی کیا پھر میں نے اس کو اُلٹ پلٹ کر کے چارے طرف سے فرائی کر لی ہیں کفتے اپنے مجھے کافی دن سویت تھا کہ میں گاؤں آؤں گاؤں میں اپنے دادا جی کے لئے میں کفتے بنا ہوں تو آج میں گاؤں میں ہوں دادا جی کو میں نے پوچھا آپ کو کفتے کھانے ہیں کیا تھا انہوں نے کہا ہاں آپ بنا سکتی ہو تو میں نے سائی چیزیں مگوائی اور دادا جی کے لئے کفتے بنا رہی ہوں میں تو میں نے گولڈن ہونے تک اس کو فرائی کر لیا ایسی ہی سیم ہم اپنی اور بھی جتنی بوس اس میں نے تیار کی ہیں کفتوں کی ان کو بھی تیار کر لیں گے ہم فرائی کر کے تو دیکھیں کتنے اچھے سے بن گئے ہیں میرے کفتے سارے کفتے بنا دیا ہیں میں نے دیکھیں سافٹ کافی ہیں آپ اس کو بنا کے سائیڈ کر دیں پھر اپنا مسالہ ہم تیار کریں گے اس کے لئے سیم پین میں میں نے لیا ہے سرسو کا تیل آپ کوئی بھی آئلی اوچ کر سکتے ہیں اپنے کارڈنگ اس میں میں نے کچھ کھڑے مسالے جیرا تیج پتہ اور کچھ کھڑے مسالے سے ڈالے ہیں آپ کھڑے مسالوں میں وہ بھی چیزیں بڑی لائچی ایٹ کر سکتے ہیں چھوٹی لائچی ایٹ کر سکتے ہیں مسالوں کے اچھے سفر تڑک جانے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پیاج ادرک اور لیسون کا پیسٹ اس کو مچھے سے ملا دیں گے ان کو بھونیں کے ساتھ میں میں نے یہاں پہ بیسن ملایا ہے بیسن ملانے سے گریبی کافی رچ بنتی ہے اور کافی اچھے ٹیکسٹر آتا ہے بلکل گریبی تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے اچھی لگتی ہے کھانے میں پھر اس کے بھوننے کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں ٹماٹر ٹماٹر میں نے چار سے پاس ٹماٹر لیئے ہیں یہاں پہ میڈیم سائز کے ان کو بھی اچھے سے فرائے کر لیں گے ٹماٹر ڈالنے کے بعد نمک ڈالنا کمپل سری ہے تاکہ ٹماٹر اچھے سے پک جائیں پھر میں نے انمک ایڈ کیا ٹیسٹ کے اکارڈنگ اپنے ان کو اچھے سے بھونیں گے جب تک یہ آئل بلکل سپریٹ نہ کر دے تو میں نے بھون لیا ہے ٹماٹر بھی ہمارے بھون کے تیار ہو گئے یہاں پہ کچھ مسالے میں ڈالوں گی ہم نے لال مرچ ڈالا ہے دھنیا پاورڈر ڈالا ہے اس کے ساتھ تھوڑی سی کالی مرچ اور ہلدی پاورڈر بھی ہمیں اٹ کریں گے ہلدی پاورڈر سے کلر بڑا پیار آتا ہے تو اچھے سے ان کو بھوننے کے سارے مسالے بھی تھوڑا ہمارے بھون جائیں گے اچھی خوشبو آنے لگے گی اس سے تو ہمارے مسالے بلکل بھون کر تیار ہو گئے ہیں اب میں نے اس میں تھوڑا سا دودھ ملایا ہے آپ دودھ کی جگہ کریم کا بھی یوچ کر سکتے ہیں فریش کریم بھی آپ ملا سکتے ہیں بات یہاں گاؤں میں فریش کریم ایویلیبل نہیں تھی تو میں نے دودھ ملایا ہے ہونے لگے گی پھر ہم ملائیں گے کوفتے تو چلیے دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ بائل ہو کر تیار ہو گئی ہے بائل ہو گئی ہے گریبی اب اس میں میں نے کسوری میتھی ملائی ہے تھوڑی سی آپ چاہیں تو ملا سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے تو تو یہ تو اچھے سے گریبی بائل ہو چکی ہے اب اس میں میں نے کوفتے ڈال دیئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کوفتے کو چھوڑ دیں گے بائل ہونے کے ایک سے دو منٹ کے لیے دھیمی آج پہ ان کو چھوڑ دیں تاکہ پورا ٹیکچر کوفتوں کے اندر آ جائے تو دیکھیں کتنا پیارا سا کوفتہ بن کے تیار ہو گیا ہے ہمارا اس میں آپ دھنیا ایڈ کر سکتے ہیں اوپر سے ہری دھنیا بات میں نے ہری دھنیا نہیں ایڈ کی ہے دیکھیں کتنا خوبصورے سے کھلے 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 کوفتے بنیں سب سے ایزی ریسپی ہے کوفتے کی تو دیکھیں ہمارے کفتے تیار ہو گئے ساتھ میں ممی نے بنائی ہے پوریاں تو ملے جاری ہوں داد جی کے لیے بوجن تو چلے دیکھتے ہیں ان کا کیاری ایک سر ہوتا ہے بائے بائے بڑیاں بنا ہے بھگوان جی کھا لیے امہا ٹھیک ہے ہاں